بلکل ہمارے ڈاکومنٹیشن بھی پورے مسئلہ حل کرو ہمارے چیک پہال کرو تیکہ داروں کا معاشی کا تلبان کرو تو یہ اپنے حق کے لئے اتجاج کر رہے ہیں ہمارا مسئلہ حل کرو تیکہ داروں کا معاشی کا تلبان کرو تیکہ دار حضرات جو ہیں نا یہ ملک ریڈ کے ہڈی کے حصت رکھتے ہیں کسری سے چیک پہال کرو نظر پوائنٹو آپ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانیش اس وقت جو ہے اتجاج کیا جا رہا ہے یہاں پہ کچھ کانٹرکٹر حضرات میرے ساتھ موجود ہیں حاجی صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو بلوچستان سے سندھ سے سندھ کے مختلف جو ہے اندرون نے سندھ سے آئے میں کراچی سے آئے میں وہ کانٹرکٹر ہیں جنہوں نے کانٹرکٹ لیا ہے گورنمنٹ سے مگر ان کی اس وقت پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور انہوں نے اپنی جمع کنجی جو ہے نا ادھال لے کے جمع کنجی جو تھی وہ لے کے انہوں نے وہ کانٹرکٹ پورا کر دیا ہے ان کے بقول کے ڈاکومنٹیشن ان کی پوری ہے مگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پیمنٹ نہیں ملی صرف ان کا کہنا اثر یہ ہے کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جس کے تحت نہیں ملی وجہ اس کی پاکستان کے جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو حکومت میں رہ چکی ہیں اور حکومت میں اس وقت موجود ہیں وہ ان کی لڑائی میں یہ کانٹرکٹر اس وقت پیس رہے ہیں تو ان کا کہنا یہی ہے کہ خدا رہا ہماری پیمنٹ جو ہے دلوائی جائے اور تیس کم تیس تاریخ سے پہلے پہلے یہ پیمنٹ دلوائی جائے نہیں دلوائی تو ہم لوگ روڈوں پر آ جائیں گے ہم ہمارا جمع کنجی ہماری گھر کا جو جمع کنجی تھی وہ ہم نے اس کانٹرکٹ پر لگا دیئے تو مطالبہ ہے ہم آپ کو آواز ان کے زبانی سنوائیں گے اصل میں مسئلہ جو سیاسی بھائی کہہ رہے تھے ایشو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے کام کیوں کیے گئے ہیں ان کے جو ایم این ایس کے کام تھے یا فنڈ تھے بات یہ ہے کہ یہ کراچی تو بھائی سب کا ہے کراچی پر کام ہوئے ہیں ان کے ساگر کوئی ریگن کے ذریعے کسی اور ذریعے سے وہ لوگ آئی بھی تھے وہاں اگر وہ کام ہوئے تو یہ کوئی امریکہ میں تو ہم نے کام نہیں کیا نہ ہم نے اسرائیل میں کیا ہے نہ کہیں اور کیا ہے اسی کراچی میں کیا ہے اسی ملک میں کیا ہے تو یہ ہم نے کیا ناجائز کیا ہے اگر اس طرح تھا تو ان کو چاہیے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم ایس کے کام نہ کرواتے ہیں اپنی لڑائی ہم لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں ہمیں کیوں گولی مار رہے ہیں بھائی آپ ہم لوگوں کو کیوں گولیاں مار رہے ہو اس طرح کیوں مار رہے ہو بیسی علاقے توپے مار دو ہمیں ایک ساتھ کراچی پہ بمپ ہیں کو سب مر جائیں گے اس طرح مارنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے لاکھوں روپے لوگوں سے ادھار لیے ہوئے کرز لیے ہوئے مارکیٹ سے پیسہ اٹھایا ہوئے مارکیٹ سے مٹیریل کریڈٹ پہ اٹھایا ہوئے ان لوگوں کو ہم کہاں سے دیں گے پیسے اوپر سے ٹریزری والے کہتے ہیں ہمیں فون آیا ہوئے کہ آپ فیلال پیسے نہ دیں ہمیں لسٹ بھیجنے تمام اینائیٹیز کی اس میں ہم سیلیکٹ کریں گے کہ کن کے لوگوں کے پیسے ہم نے دینے ہیں اب یہ جسٹ میرے خیال میں بارہ بجے ہم لوگ مل کر آئے ہیں ان سے ٹریزری آفیسر جو ہیں وہ فیڈل ٹریزری آفیسر وہ محترم فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے صرف فون آیا ہے ان کے بس نہ کوئی لیٹر آیا ہے نہ کوئی آفیشلی کچھ آیا ہے بغیر کسی لکھت پڑھت کے کیوں آپ ہمارا حق رکھتے ہیں اور یہ کون سے قانون کے تحت ہیں اگر اس طرح ہے تو ٹھیک ہے پھر تو یہ جنگل کا قانون ہے پھر جس کی لاتھی اس کی بھینس پھر اجازت دیں پھر ہم اپنے حساب سے ساری کاروائیاں کریں ہم کوٹ جائیں ہم کیا کریں مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کریں کیا یہ اسلام علیکم یہ اتنے بھی حضرات کروئے سارے کونٹیکٹر حضرات سے کوئی بلوچستان سے آئے ہوئے کوئی سین سے آئے ہوئے ہیں تو یہ اپنے حق کے لئے اتجاج کر رہے ہیں یہ حق ہے کہ ٹھیک دار حضرات نے اپنا تمام جمع پونجی اس ملک کے لئے لگائے ہوئے ہیں اور اپنے ٹینڈر ہوتکے کے بعد تارہ تامیریتی کام کی ہوئے انہوں نے تو پیسے لگائے ہوئے تو یہ اپنے حق کے لئے اپنے رقم کے لئے اتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ٹیکڈار حضرات نے جو ہے اپنے تمام پیسہ اس ملک کے لگایا ان کے ترقی کے لگایا ٹیکڈار حضرات جو ہے نا یہ ملک کے ریڈ کے حڈی کے حصت رکھتا ہے تو ان کے ساتھ یہ ظلم جو ہو رہا ہے کیونکہ یہ تیز جون آ چکا ہے تو ابھی تک جو ہے ان کو پیمنٹیں نہیں ہو چکی ہیں تو وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اگر یہ حق ان کو نام ہمارے ڈاکومنٹریشن بھی پورے کام بھی کے ہوئے ہیں اپنے انویسٹ جتنا بھی انویسٹ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ ٹیکڈار حضرات جو کام کرتے ہیں جتنا بھی انویسٹ ان کے پاس ہو تو وہ تمام کے تمام لگاتے ہیں تو ہم نے تمام کیوئے ڈاکومنٹریشن بھی پورے سب کچھ بڑا ہے فقدان یہ ہے کہ اسٹم سیاسی معاملات ہے سیاسی معاملات یہ ہے کہ چیک ہمارے کلیر ہے ٹریجر میں پڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے اوپر سے اسلامباد سے کال آئے ہوئے کہ آپ ان کے چیک کلیر نہیں کریں کیوں گئے ہم کہہ رہے ہمارے پر فون آیا تو ہم نے کہا کوئی ایسے کوئی آپ کے پاس نوٹفیکیشن آیا ہاں ہاں ہم سے ایسے اناثر ہیں جس سے آپ کی چیک مگارا رکے ہوئے ہیں اب یہ یہ سیاسی حالات ہے کوئی پی ٹی آئی سے کوئی پیپر پارٹیز کوئی نون لگے کہ یہ مسئلے ہیں مسائل ہیں تو بربلی ٹورپ ان کے پاس یہ فون آیا ہے نوٹفیکیشن کچھ نہیں آیا تو اس کے باوجود ہمارے چیک رکے ہوئے تو یہ تیس تاریخ لاز ڈیڈ ہے اگر یہ نہ ہوا تو کونٹیکٹر آزارہ کے بلکل معاشی کے تعلام ہو جائیں کونٹیکٹر آزارہ جو روڈ پہ آ جائیں گے اپنے جہانت عدالت کے لیے بھی جائیں گے ہر جو راستہ اختیار کریں گے ہر راستہ وہ پوری طور پر ہمارا مطالبہ چیک کا ہے کہ تیس تاریخ تک اگر یعنی آج کے ڈیٹ تک اگر چیک نہ ہوئے تو بلکل وہ جو رول جائیں گے اور وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے تگلر آزارہ